تو دوستو آج 30 مارچ 2020 سوموار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی آپ کو بتا دیں آج کی بڑی خبروں میں چینی بیماری کو لے کر پورے بھارت کے لیے بڑی خبر آئی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں پی ایم موڈی کے طرف سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے جو کہ پورے دیش کے ناغریکوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی کے طرف سے کیندر سرکار کے طرف سے پورے دیش کے لیے پھر سے کچھ سخت اعلان کیے گئے ہیں جس سے دیش کے سبھی ناغریکوں پر اثر پڑے گا اس کے علاوہ گھرے لو گیس سلنڈر کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے اب آپ اپنی مرضی سے اپنے سمیہ پر گھرے لو گیس سلنڈر بک نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران بھارت بند کے دوران راشن کو لے کر اور پھر سے سبزیوں کو لے کر بڑی خبر آئی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سم مہتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینہ بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف آج کی پہلی بڑی خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں چینی بیماری کے مریضوں کی سنخیہ ہوئی سات لاکھ دس ہزار اور مرنے والوں کی سنخیہ تینتیس ہزار پانسو انٹھاون ہو گئی ہے سات لاکھ دس ہزار میں سے لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں بھارت کے آکڑوں پر آپ کو بتا دیں بھارت کی یہ اپنی ویب سائٹ ہے جہاں پر چینی بیماری کو لے کر پورے بھارت کا یہ بلکل تازہ اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں بلکل تازہ ریپورٹ کے مطابق بھارت میں چینی بیماری کے مریضوں کی سنخیہ 1138 ہو گئی ہے جس میں سے لگ بھگ 90 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور ابھی جو لوگ مریض ہیں وہ ہیں 1021 بھارت میں مرنے والوں کی سنخیہ چینی بیماری سے کل 27 ہو گئی ہے آپ کی اس سکرین پر بھارت دیش میں جتنے بھی راجے ہیں ان کے نام ہیں اور ان کے بغل میں چینی بیماری کے مریضوں کی سنخیہ لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کتنے چینی بیماری کے مریض ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے چلتے جرمنی میں ویت منتری تھومر شیفر نے کی آتمہتیا جی ہاں آپ کو بتا دیں چینی بیماری کی وجہ سے اسپین کی ایک راز کماری ہے جن کا نام تھا ماریا ٹیریسا اور ان کی چینی بیماری سے جان جا چکی ہے لیکن آپ کو بتا دیں چینی بیماری کو لے کر ایک بڑا ہی چونکانے والی خبر سامنے آئی یہ بتایا گیا ہے کہ جرمنی کے اندر جو وہاں کے ویت منتری تھے یعنی فائننس منسٹر تھے انہوں نے چینی بیماری کے سنکٹ سے خود خوشی کر لی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کام کر رہا ہے بھارت میں لوگ ڈاؤن مریض بڑھنے کی در میں آ رہی ہے بڑے گراوٹ چینی بیماری کے کہر سے بچنے کے لیے سرکار کے طرف سے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں نئے مریضوں کی سنکھہ کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں ایک کمی دیکھی جا رہی ہے مریض تو بڑھ رہے ہیں لیکن رفتار کم ہو گئی ہے اور یہ اثر ہے لوگ ڈاؤن کا بھارت بندی کا آپ کو بتا دیں 21 سے 22 مارچ کے بیچ لگ بھگ 40% مریضوں میں وردی دیکھی گئی تھی یعنی لگ بھگ مریض ایک ہی دن میں دو دن میں ڈبل ہو گئے تھے لیکن آج 6-7 دن کے بعد جب لوگ ڈاؤن کو ہو گیا ہے تو چینی بیماری کے مریضوں کی جو بڑھنے کی سنکھیہ ہے وہ ماتر 5 سے 6% رہ گئی ہے یعنی لگ ڈاؤن کا تھوڑا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر لوگ یا آپ ہم اسے صحیح سے فالو کریں گے اور گھروں کے اندر رہیں گے اور کم سے کم باہر نکلیں گے تو جلدی ہو سکتا ہے کہ بھارت اس بڑی پریسانی سے بچ جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لگ ڈاؤن کے بعد پلائن کو لے کر کیندر سرکار یعنی کہ موڈی سرکار ہوئی سخت کہا ہے سیل کریں راجیوں کی سیمائیں اور جلو کی بھی سیمائیں جی ہاں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا تب سے جو بھی مزدور لوگ ہیں جن کا صحیح سے کہیں پر ٹھکانا نہیں ہے وہ لوگ اپنے اصلی گھر کے طرف چل پڑے اور دلی کے بورڈر پر یو پی کے بورڈر پر اور بھی بڑے بڑے شہروں کے بورڈر پر ایک بڑا بھینکر جام ہے اور وہ جام ہے لوگوں کے گھر جانے کا لیکن آپ کو بتا دیں اس پر کیندر سرکار سخت ہو گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے روکنے کا کام اس راجی کے اس سہر کے ایس پی کا ہے سرکار نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے روکنے کا انتظام کیا جائے اور راجیوں کی سیماؤں صحیح جو جلو کی سیمائیں ہیں جو جلو کے بورڈر ہیں اسے بھی سیل کر دیا جائے اور اگر کوئی کہیں پر پہنچ بھی جاتا ہے کسی شہر میں تو اس کو سیمہ پر ہی روک دیا جائے اور وہاں پر کیمپ وغیرہ ٹینٹ وغیرہ لگا کر ان کو رکھا جائے اور ان کو وہیں پر کھانا پینا دیا جائے یعنی اب آپ کے شہر کے اندر جو جلے ہیں آپ ایک جلے سے دوسرے جلے میں بھی نہیں جا پائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں ایک رہت کی خبر یہ بھی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نہیں آئے گی ضروری وسطوع میں کمی گرہ منترالے نے پریوہن کو دے دی ہے انومتی جی ہاں یہ ایک اور اعلان سیدھے گرہ منترالے کے طرف سے کیا گیا ہے کہ جو بھی ضروری چیزیں ہیں ان کی آواج آہی بلکل صحیح سے ہو اس کے لیے کے اندر سرکار نے راجی سرکار کو آدیش جاری کر دیا ہے کہ جو بھی ایسی پریوہن کی چیزیں ہیں جس میں ضرورت کے سامان آتے ہیں تو ان کے آنے جانے کا جو راستہ ہے جو ان کی سوویدہ ہے وہ بلکل صحیح رکھی جائے شہر کے اندر بھی شہر کے باہر بھی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لوگ ڈاؤن سے پریشان ہو رہے لوگوں سے پی ایم موڈی نے مانگی مافی کہی یہ بڑی بات جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ایم موڈی نے اچانک ہی لوگ ڈاؤن کو اعلان کر دیا تھا اور اسی کے کارن پورے دیش میں ہاہکار مچا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں لیکن آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی نے اچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے کے لیے مافی مانگی ہے اور خاص کر کے ان لوگوں سے مافی مانگی ہے جو لوگ غریب طبقے میں آتے ہیں اور جو لوگ مزدور ہیں کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی انہی کو ہو رہی ہے پی ایم موڈی نے مافی مانگی لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ اسے کرنا ضروری تھا ورنہ بھارت کے اندر جو چینی بیماری ہے وہ بہت تیزی سے فیل جاتی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پندرہ دن سے پہلے نہیں کرا سکیں گے رسوئی گیس سلنڈر کی بکنگ پینک بوئنگ کے کارن انڈین آئل کا بڑا فیصلہ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا تب سے لوگ گیس ہو یا پیٹرول ڈیزل ہو یا سبزی ہو یا راشن ہو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس اسٹوک کر رہے ہیں حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اسٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضروری سوائے ملتی رہیں گی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس کے باوجود بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اسی کے بعد ایک بڑا اعلان آ گیا ہے کہ جو گھرے لو گیس سیلنڈر ہے وہ پندرہ دن کے انتر پر ہی بک ہو سکے گا یعنی آپ پندرہ دن میں ایک ہی گیس سیلنڈر بک کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے چاہیں گے کہ کبھی بھی گھرے لو گیس سیلنڈر بک کر کے منگوا لیں تو فیلحال ایسا نہیں ہو پائے گا جب تک یہ لوگ ڈاؤن وغیرہ چلے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گریبی سے کوئی اگر مکان کا قرائے نہیں دے پاتا تو سرکار کرے گی قرائے کی بھرپائی جی ہاں مکان مالکوں سے سرکار کے طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ لوگ قرائے داروں کو پریشان نہ کریں اگر ان کے پاس قرائے نہیں ہیں اور انہیں گھر سے باہر نہ نکالیں سرکار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قرائے نہیں دے پاتا اس کے باوجود بھی اسے مکان میں مکان مالک رہنے دے جیسے ہی یہ چینی بیماری کا ماملہ شانت ہو جائے گا تو جو سرکار ہے وہ پورے قرائے کی بھرپائی خود کرے گی آپ کو بتا دیں یہ اعلان دلی سرکار نے یعنی کہ مکہ منتری ارویند گیجریوال نے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی دلی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانے پینے کا بلکل بڑیہ انتظام کر رہے ہیں رہنے کے لیے اسکولوں کا انتظام کر رہے ہیں اور اگر اسکول بھی کم پڑ جائیں گے تو دلی کے اندر جو بڑے بڑے اسٹیڈیم ہیں اس کو بھی کھالی کر آیا جائے گا تاکہ وہاں پر بھی لوگ رہ سکیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکار سپتہ میں ساتوں دن بانٹے گی راشن پچاس فیز دی یعنی کہ ڈبل ملے گا راشن وہ بھی مفت میں جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی آپ کچھ دن سے سن رہے ہوں گے کہ سرکار کے طرف سے مفت میں راشن دیا جائے گا اور بہت ساری سوویدھائیں دی جائیں گی تو آپ کو بتا دیں اس کی شروعات دلی کے اندر ہو چکی ہے دلی میں دو گناہ راشن مل رہا ہے دلی کے واسیوں کو جن بھی لوگوں کے پاس راشنکارڈ ہے اور یہ دو گناہ راشن بلکل فری میں دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں جلد ہی کندر سرکار کے طرف سے ماتر دو روپے پرتی کلو گے ہوں اور تین روپے پرتی کلو چاول بھی دیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری سے ڈرے نہیں بلکہ لڑیں آئیے بتائیں چینی بیماری کے بارے میں یہ بلکل خاص اور تازہ آپ ڈیٹ جی ہاں چینی بیماری کو لے کر یہ ایک ایسا آپ ڈیٹ ہے جو کہ دیش کے سبھی ناغریکوں کو بلکل ضرور پتا ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں اس تازہ ریپورٹ میں ہم جو باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے آپ دھیان سے سن لیں دوستو ابھی کئی لوگوں کو شک ہے کہ کہیں ان کو بھی تو چینی بیماری نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں تازہ ریپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کسی ویدیش کی یاترہ نہیں کی ہے اور آپ کہیں کسی ایسے ویکتی سے نہیں ملے ہیں جو کہ ویدیشی ہو یا جو چینی بیماری سے سنکرمیت ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے تو آپ کو نورملی کلینک یا اسپتال جانے کی ضرورت ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں جو پوشٹ جو آرٹیکل ابھی آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس میں بہت ساری بڑی بڑی جانکاری ہے اور بہت سارے ہیلپ لائن نمبر ہے ہسپیٹل کے حساب سے راجی کے حساب سے جو کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق اور آپ اپنی سہولیت کے حساب سے ویڈیو کو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو پھر سے یاد دلانا چاہیں گے کہ صرف آپ کے اور ہمارے سرکشت رہنے سے یہ چینی بیماری ہارنے والی نہیں ہے اسی لئے آپ کو اس آرٹیکل کو ان نمبروں کو اور خاص کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں فیس بک پر ویٹس اپ پر یا آپ جو بھی چیزیں چلاتے ہیں وہاں پر شیئر کرنی ہوں گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے مریض یا آئیسولیشن میں رکھے گئے لوگوں کو ملے گا 28 دن کا ویتن جی ہاں جن بھی لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے شک کے کارن کے ان کو چینی بیماری ہو سکتی ہے یا جو لوگ چینی بیماری کے مریض ہیں ان لوگوں کو 28 دن کا ویتن یعنی کہ سیلری دی جائے گی آپ کو بتا دیں اس کا اعلان نویڈا پرشاسن کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایسی سوویدھائیں آپ کو دیش کے اور راجیوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری پر میمز اور ویڈیو شیئر کرنا بند کیجئے جام ہو رہا ہے موبائل نیٹورک جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جب بھی کوئی چیز ٹرینڈ میں ہوتی ہے چاہے وہ دکھ کی ہو سکھی ہو چاہے ہسی کی ہو تو اس پر لوگ عجیب عجیب سے اور ہسی آنے والے فوٹوز بناتے ہیں جسے میمز کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں ابھی لوگ گھروں میں ہیں اور اتنے زیادہ میمز بنا رہے ہیں کہ ایک روس کی کمپنی ہے جو کہ ایک ٹیلی کوم کمپنی ہے جس کا نام ایم ٹی ایس ہے اس نے کہا ہے کہ لوگ ابھی اتنا زیادہ میمز بنا کر شیئر کر رہے ہیں کہ موبائل نیٹورک جیم ہو رہا ہے تو آپ ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی موبائل جیم کی دکت نہ ہو بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو شہروں میں سبزیوں کے دام ہیں آسمان پر پر منڈیوں میں ہو رہی ہے برباد سبزیاں جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا اور اس سے جیون جو ہے وہ بالکل تھمسا گیا ہے لیکن جو ضروری کی چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ابھی بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہیں کئی جگہوں پر سبزیوں کے دام تو اور زیادہ آسمان پر ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ایک طرف سبزیوں کے دام آسمان پر ہے تو دوسری طرف منڈی میں سبزیاں سڑ رہی ہیں کیونکہ جو خدرا وکریتا ہے جو لوگ منڈی جا کر سبزیاں لاتے ہیں وہ لوگ پولیس والوں کے ڈر کے کاران منڈی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پولیس والے کہیں پر بھی لاتھی چارج کر دے رہے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پریانکہ گاندی نے ٹیلی کوم کمپنیوں سے کی اپیل کہ ایک مہینے تک فری میں سبھی طرح کی کالنگ کر دی جائے جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد لوگوں کا کام چھوٹ گیا گھر بار چھوٹ گیا اور کئی لوگوں کو تو بھک مری کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے حالات میں ویسے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ لوگ ریچارج کیسے کروائیں گے اپنے فون میں ڈیڑھ سو دو سو یا تین سو کا اور اگر ریچارج نہیں کروائیں گے تو وہ اپنے پریجن سے اپنے پریوار والے سے بات کیسے کریں گے تو ایسے لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو پریانکہ گاندی ہے جو کی کانگریز کی ایک نیتا ہے انہوں نے جیو سے ایٹل سے بی ایس این ایل سے بات کی ہے سیدھے پتر لکھ کر اور ان کمپنیوں کو انورود کیا ہے کہ آپ لوگ ایک مہینے تک جو موبائل کی سوائے ہیں جو کالنگ کرنے کی سوائے ہیں ان کو بلکل فری کر دیا جائے تاکہ جو مزدور لوگ ہیں گریب لوگ ہیں وہ بلکل آسانی سے اپنے پریجن سے بات کر پائیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لوگ ڈاؤن میں بھی ریپیئر کرا سکیں گے اپنا موبائل فون شروع ہوئی ہے یہ سرویس جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے آپ جانتے ہیں اس نے ایک سرویس روکی ہے وہ ہے ریپیئرنگ کی سرویس جو کہ آن لائن ہوگی آپ ریپیئرنگ کی مدد وہاں سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے فون میں کوئی دکت آ جاتی ہے سوفیر سے سمبندیت یا کسی اور چیز سے سمبند ہے تو آپ کی مدد کی جائے گی ادھک جانکاری کے لیے آپ اپو کی ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں اپو کمپنی نے بھی بھارت کو ایک کروڑ روپے دان کیے ہیں چینی بیماری سے لڑنے کے لیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی WHO کی یعنی کہ وش سواست سنگٹھن کی خاص پہل اب یہ اپ آپ کو دے گا چینی بیماری سے جڑی سبھی جانکاری جی ہاں پوری دنیا میں ایک سب سے بڑی سواست کی سنگٹھن ہے جو کہ پوری دنیا کے سواست کی بیماریوں کی دیکھ ریک کرتی ہے جو کہ جانی جاتی ہے WHO کے نام سے یعنی کہ وش سواست سنگٹھن کے نام سے آپ کو بتا دیں اسی سنگٹھن کے طرف سے آج سوموار کو ایک اپ آنے والا ہے جو کہ چینی بیماری سے ریلیٹڈ ہوگا اگر آپ کے فون میں یہ اپ ہوگا تو آپ کو چینی بیماری سے جڑی ہر طرح کی جانکاری لگ بگ مل پائے گی اور بہت سارے آپ کو ٹپس وغیرہ ملیں گے تاکہ آپ اس سے سرکشت رہیں ہو سکے گا تو ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ایپ کے بارے میں جان پائیں گے اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو رامائر اور مہا بھارت کے بعد شکتی مان کے درشکوں کو بھی مل سکتا ہے خاص طحفہ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ ڈاؤن ابھی ہو چکا ہے اور اسی کے کارن لوگ گھروں میں ہیں تو آپ کو بتا دیں جب لوگ گھروں میں تھے تو انہوں نے شوشل میڈیا پر سرکار سے اپیل کی کہ ڈی ڈی ون پر یعنی کہ نیشنل چینل پر رامائر کا پرسانت دوبارہ کیا جائے اور مہا بھارت کا بھی تو سرکار نے بات مانتے ہوئے جو رامائر کا ٹیلی کاشٹ ہے وہ نیشنل پر کر دیا ہے لیکن اب لوگ ایک بہتی مشہور سیریل شکتی مان کی بھی مانگ کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں شکتی مان ہے وہ دوبارہ نیشنل پر شروع ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی ایک اپریل سے بدل جائے گا آپ کے بینک کا نام آئیے بتائیں اب آپ آٹومیٹک بن جائیں گے کس بینک کے کسٹرمر جی ہاں ایک اپریل سے بہت سارے بینکوں کو آپس میں ملائے جانے والا ہے اور اس ملائے جانے کے بعد بہت سارے بینک گرہک آٹومیٹک دوسرے بینک کے گرہک بن جائیں گے تازہ ریپورٹ کے مطابق ایک اپریل دوہزار بیس سے الہاباد بینک کے گرہک آٹومیٹک انڈین بینک کے گرہک مانے جائیں گے اس کے علاوہ آندھرا بینک کے گرہک اور کورپیشن بینک کے گرہک ایک اپریل سے یونین بینک کے گرہک مانے جائیں گے دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پندرہ دن میں کوئی بھی ایک ہی سیلنڈر بک کر سکے گا تو کیا سرکار کا یہ نیم لگانا اور یہ نیا تانون لگانا صحیح ہے یا غلط تو آپ اس سوال کا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس بی آئی کے کرمچاریوں کو بڑا تحفہ لوگ ڈاؤن کے دوران کام کرنے پر ملے گی زیادہ سیلری جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھی جو بھی لوگ پبلک والا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو چینی بیماری کا خطرہ ہے اور بینک کھلے ہوئے ہیں تو جو بھی لوگ اس بی آئی بینک کے کرمچاری ہیں اب وہ لوگ اگر چھے دن کام کریں گے تو ان کو ایک دن ایکسٹرا پیسہ دیا جائے گا یعنی کام کریں گے چھے دن اور انہیں پیسہ ملے گا سات دن کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بارش رہے ہوئے فصلوں کے نقصان کے لیے کسانوں کو پانچ سو اٹھارہ کروڑ روپے دے گی بیہار سرکار جی ہاں ایک طرف لوگ چینی بیماری سے پریشان ہیں تو کسان لوگ چینی بیماری کے ساتھ ساتھ بارش رہے بھی پریشان ہیں آپ کو بتا دیں لگتار بارش کی وجہ سے بہت ساری فصلیں برباد ہوئی ہیں اور اسی کے قارن بیہار سرکار نے کسان راحت پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کی تحت لگ بگ پانچ سو اٹھارہ کروڑ روپے کی سہیتہ کسانوں کو دی جائے گی تو دوستو آج تیس مارچ دوہزار بیس کی یہ تازہ خبریں تھیں مہتپون خبریں تھیں امیت کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے باقی آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس پر ووچنگ